آپ یہ جانتے ہیں کہ محلاؤں کے ویواہ کو برحسپتی کیسے پربھاوت کرتا ہے دیکھئے بینہ برحسپتی کے محلاؤں کا نہ تو ویواہ ہوگا اور نہ ویواہ چلے گا برحسپتی کمزور ہو اگر کسی بالکہ کی لڑکی کی کنڈلی میں تو ویواہ میں بہت ویلمب ہوتا ہے بہت دیری ہوتی ہے اور برحسپتی اگر خراب ہو تو ویواہ میں ویلمب تو ہوتا ہی ہے ویواہک جیون میں کشت بھی بھوگنا پڑتا ہے یعنی برحسپتی کمجور ہوگا تو بھی دکت اور خراب ہوگا تو بہت زیادہ دکت ہوگی برحسپتی اگر دوشت ہو راہ اسے پیڑت ہو برحسپتی کے اوپر پاپ گرہوں کا زیادہ پربھاو ہو تو یہ محلاؤں کے چرطر کو کمزور بنا دیتا ہے لیکن اگر کسی محلہ کی کنڈلی میں برحسپتی ذرا بھی ٹھیک ہو تھوڑا بھی ٹھیک ہو تو ویواہ اور ویواہک جیون کو ٹھیک رکھتا ہے ایک محلہ کی کنڈلی میں برحسپتی مدھیم ہے لیکن ٹھیک ہے تو ان کا ویواہ بھی سمیہ پر ہوگا ویواہک جیون بھی ٹھیک چلے گا اور سمیہ پر ان کو سنتان کی پرابتی بھی اوشے ہوگی یعنی کی برحسپتی کو تھوڑا بہتر تو رکھنا ہی ہے اگر کوئی محلہ ہے اور اپنے برحسپتی کو تھوڑا بھی بہتر رکھنے کا پریاس کرتی ہے تو نشچت روپ سے ان کے جیون میں صدھار کی ستھیا بن جائیں گی اب یہ جانتے ہیں کہ محلاؤں کو برحسپتی کو ٹھیک کرنے کے لیے بہتر بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے تاکی ویواہ جلدی ہو سکے اگر ویواہ ہونے میں ویلمب ہو رہا ہے تو وہ ویلمب دور ہو جائے روج صویرے جل میں حلدی ملا کر کے سوری بھگوان کو جل ارپیت کریں صبح اور شام 108 بار برحسپتی کے منطر کا جب کریں اوم برم برحسپتی نمہ اوم برم برحسپتی نمہ اس منطر کا جب کریں اپنا آہار ساتوک رکھیں مانس مدیرہ اتیادی کا پریوگ نہ کریں اور سپتاہ میں ایک بار کسی دھرم ستھان میں جا کے مندر میں جا کر کے پراتھنا کریں اگر آپ یہ اپائے کریں گی اور آپ کے ویواہ ہونے میں ویلمب ہو رہا ہے تو یہ اپائے کرنے سے آپ کا ویواہ جلدی ہوگا اور ویواہ ہونے میں جو ویلمب ہو رہا ہے وہ ویلمب نشچت روپ سے دور ہو جائے گا اب جانتے ہیں کہ اگر آپ کا ویواہ ہو چکا ہے آپ مہلا ہیں اور آپ کے ویواہی جیون میں تھوڑی بہت دکتیں آ رہی ہیں ویواہی جیون میں سمسچہ پیدا ہو رہی ہے تو ویواہی جیون کو اچھا رکھنے کے لیے مہلاوں کو کیا اپائے کرنا چاہیے روج صویرے حلدی ملا ہوا جل سوری بھگوان کو ارپت کریں ڈیلی مورننگ ایک لوٹا جل لیں اس میں حلدی ملائیں اور سوری بھگوان کو ارپت کریں صبح اور شام دونوں سمیں ایک سو آٹھ بار نمہ شیوائے کا جب کریں اوم نہیں لگائیں گی کیول نمہ شیوائے صبح ایک سو آٹھ بار اور شام کو ایک سو آٹھ بار ایک سونے کا یا پیتل کا چھلہ ترجنی انگلی میں انڈیکس فنگر میں جرور دھارن کر لیجیے گا اگر آپ ایسا نیمیت روپ سے کریں تو آپ کا ویوہی جیون بہتر ہوگا ایک مہتوپون بات میں بتا دوں کہ اگر آپ بھگوان شیو کی نیرنتر پوجا کریں نیمیت روپ سے کوئی بھی ویقتی اگر بھگوان شیو کی نیرنتر پوجا کرتا ہے تو اس کا برحسپتی آٹومیٹکلی اپنے آپ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے موسیقی